یہ نہیں ہو سکے گا حالانکہ حالات سختتے ہیں اید عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی اید عمر بہت زیادہ مضبوط تھے بہت زیادہ ہمت زیادہ ہوتی بہت زبردست قوت تھے اید عمر میں اسی طرح کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا تھا ہجرت کی تو کیسے ہجرت نکل کھول عام کیسے آدمی تھے اور ان حالات میں وہ ایسے پوزیشن میں سے کہہ دعو بکر سے کہہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں اید عمر بہت زیادہ تھیل رہے ہیں سب جائے گا اور اس وقت جو ہے تھوڑا سا مسلحت سے کام لینے کی ضرور ہے اید عمر بکر کہہ رہا ہے کہ نہیں لَو مَنَعُونِيَا قَالًا كَانُوا يُعَدُّونَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّ اللَّهِ لَقَاتَلْتُونَ اید عمر کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں صرف زکاة ہی کا انکار کر رہے ہیں اس میں کیا حرج ہے اید عمر بکر کہہ نہیں بھئی تم نماز اور زکاة میں فرقمت کرو نماز اور زکاة میں قرآن میں نماز اور زکاة کا ایک ساتھ تذکر آیا ہے يُقِيمونَ السَّلَاةِ وَيُعَتُونَ السَّكَاةِ اید عمر بکر رضی اللہ عنہ وہ اندر کی قرآن تھی ایک ہے اس وقت اندر کی قرآن تھی کہ نہیں دین میں کمی آئے گی اس سے اس سے دین میں کمی آئے گی حضور جس حال میں چھوڑ کر گئے ہیں اس حال میں باقی نہیں رہے گا کمی آئے گی دین میں وہ اندر کے قرآن ہیں حیرت عمر ان کی بات سمجھا رہے ہیں حیرت عمر اپنی بات سمجھا رہے ہیں یہاں تک کہ معاملہ ان دونوں کے درمیان میں ذرا سخت ہو گیا شدت پیدا ہو گئی تو حیرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ جلال میں آ گئی اور حیرت عمر کو یہاں چھاتی پر ایک گھوشہ مارا اور کہاں کہ جاہلیت کے دور میں تو بڑا پہلوان بن کے پھرتا تھا اور مسلمان ہو کے مزدل ہو گیا کیا دور جاہلیت میں تو بہت بڑا پہلوان بنتا تھا اور اب مسلمان ہو کر مزدل ہو گیا تو امام بخاری نے مسجد لکھا آگیا حتی شرح اللہ صدر عمر ایک دو سمارہ میں سے عبا کرنے صدر عمر کو بھی شرح صدر ہو گیا کی برابر کہہ رہے ہیں کی بات صحیح کہہ رہے ہیں اگر ابھی رخصت دی ذرا بھی ڈھیل دین ہے تو اس وقت کی ڈھیل دینا جنہوں بھاری پڑ جائے گا موقع وہ نہیں ہے اور حیط و بکر نے کہا کہ سب کو نکلنا ہے جتنے لوگ ہیں مدینے میں تقریباً گیارہ جماعتیں بنائی بڑی بڑی جماعتیں اور سب کو قرب و جوار کے علاقوں میں بھیج دیا اگر لوگوں نے کہاں بھی کہ بھائی حالات اچھے نہیں ہیں کچھ لوگ مدینے میں رہنے چاہیے بولے نہیں ان حالات کو ٹھیک کرنے کا حال یہی ہے کہ سب پھڑے ہو جاؤں سب کمر کس لے گھر بیٹھنے کے دن نہیں ہیں کمر کسنے کے دن ہیں کہ دین میں کسی حال میں کمی برداشت نہیں ہوگی کسی حال میں بھی دین میں کمی برداشت نہیں ہوگی سب کچھ برداشت ہو سکتا کسی نے کہاں کہ ازواج متحرات اور عورتیں مدینے میں اکیلی ہو جائے گی دشمن حملہ کر دے گا تو بولے وہ ہو جائے وہ تو برداشت ہو سکتا ہے وہ برداشت ہو سکتا ہے لیکن دین میں کمی آئے وہ برداشت نہیں کر سکتا اور سب کو سب کو روانہ کیا تو چند مہینوں میں وہ حالات سارے تھم گئے اور امت جو ہیں دین پر جم گئی امت دین پر جم گئی تو یہ چیزیں جو ہیں جو ہمارے پاس وراست میں آئی ہیں وہ صرف نقوش علم نہیں ہیں ہمارے پاس جو وراست ہے وہ نقوش علم نہیں ہیں وہ ایک ذریعہ ہے وہ ایک ذریعہ ہیں ہمارے پاس ایک عملی زندگی ہے اور جو مجاہدوں سے بھری زندگی ہیں کیسی ہیں مجاہدوں سے بھری زندگی ہیں ہاں مجاہدہ صفت جہد حضرت مولانا سلیم اللہ خان ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں رحمت اللہ لہرات مدنی کے شاگر تھے پڑھو اس ملک میں تو ان کا ایک مضمون میں نے کسی جگہ پڑھا وہ فرماتے تھے کہ ابھی ہماری جو بیماری ہیں ہمارے خاص طبقے کی وہ یہ ہیں کہ ہم تعصب تعیش اور تفرد کا شکار ہیں تین بیماریاں ہیں ماضی قریب میں بھی اسی حصالیہ گزشتہ سال انتقال ہوا ہوں بڑے آدمی تھے تعصب اور دوسری چیز تعیش جو عموماً اہل سروت کا شیوہ تھا یہ تعیش جو ہے وہ اہل سروت کا شیوہ تھا اب تعیش کی بھی قسمیں ہوتی ہیں فائیو سٹار فور سٹار ثری سٹار تعیش ہوتا ہے یہ جو فیسیلیٹیز ہیں وہ تعیش کیا ہیں اور کیا ہیں اس کا خوبصورت عنوان ہے یہ تعیش کا فائیو سٹار اور ثری سٹار جو مجاہدے سے کافی دور مجاہدوں سے کافی دور زندگی ہے اس کا نام ہے فائی سٹار اس سے تھوڑے قریب ہے وہ ثری سٹار ہیں کہ دین کی روح نکل جاتی ہے علماء جو ہیں علماء وہ قائد ہیں امت کے ان کے پیچھے امت اور امت پر غالب وہی لوگ رہتے ہیں جو امت کے ساتھ ہوتے ہیں بقول حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے کہ اونٹ پر بیٹھ کر بکریہ نہیں چرائی جاتی بکریہ چرانے کے لئے کار رہنا پڑتا ہے بکریوں کے ساتھ عوام اور ہمارے درمیان میں گیپ ہیں تو وہ آدمی قیادت نہیں کر سکتا قیادت نہیں کر سکتا قیادت تو وہ اسی لئے دیکھو نبی قائد عوام کے وہ ہیں جو ان کے پیشے لگے رہتے ہیں سال بر ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ وہ ہی ان کے قائد ہیں قیادت علماء کی نہیں ہے نا یہی ہے امامت علماء کی ہے خطابت علماء کی ہے بیان کس کا ہے مقرر علماء ہے لیکن قیادت قیادت کسی اور کی ہے قیادت ہوتی ہے جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں ان کے معاملات معاشرات اور ان کی زندگی قائد جو تھے ہیں قائد اور سائق قائد کہتے ہیں اس کو جو پیچھے سے آکے سائق کہتے ہیں جو آگے سے آکے عربی میں سائق ڈرائیور آگے سے چلاتا ہے اس کو ڈرائیور کہتے ہیں وہ آگے سے آکتا ہے آگے سے چلاتا ہے اور قائد کس کو کہتے ہیں جو پیچھے سے آکے سب آگے ہوں اس کو آگے لے کر چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کرتے تھے سنائیں حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پیچھے چلتے تھے صحابہ قابل کانا یقودو شمائل میں روایت ہے اس طرح کے کچھ الفاظ ہے کانا یقودو الناس مفہوم حدیث ہے اس طرح کے کچھ الفاظ ہے شمائل ترمیزی میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آگے کرتے تھے آپ پیچھے چلتے تھے فتح مکہ میں بھی آپ سب سے آخر میں آئے لوگوں کو آگے رکھا فتح کا دن تھا اور جب پائچے چڑھا کہ آگے آنے کا حضہ سب سے پہلے نکلتے تھے بدر میں سب سے آگے تھے اوہد میں جب افراد افری مچھی تو میدان میں جم کر کھڑے رہے ڈٹ کر انا نبی لا قذب آن ابن عبد المطلب ڈٹ کر کھڑے ہو گئے سیسا پلائیوی دیوار کی طرح کہ میں وہ نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہوں اور میں بھی عبد المطلب کی والاد کیونکہ سامنے عبد المطلب کی والاد تھے مکہ والے لیکن میں بھی عبد المطلب کی والاد ہوں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے جمعے رہے میدان اتنا بڑا حال آپ پر آیا کہ آپ کو پتھل لگا چہرے پر دندان مبارک شہید ہوئے لہو لہان ہو گئے بے ہوش ہو گئے کیا ہو گئے بے ہوش ہو گئے یہاں تک خبر پھیل گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں پھر اور زیادہ افرات افری مجھ گئے صاحبہ کہ اب تو حضور چلے گئے دنیا سے ان صاحبہ نے آپ کو اٹھایا اور اہد کے پہاڑ سے سامنے ایک پہاڑی ہے چھوٹی دوسری اس میں ایک غار کے اندر لے گئے وہاں سولایا تھوڑی دیر آپ کو رہت دی کیونکہ میدان جرم تھا وہاں وہ جگہ ابھی بھی محفوظ ہے جہاں آپ کو سولایا تھا تھوڑی دیر کے لئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ باہر آئے صاحبہ نے کیونکہ ٹوٹے ہوئے تھے بلکل ایسا حل تھا بلکل ٹوٹے ہوئے تھے کافی لوگ شہید ہو چکے تھے وہ حد میں کتنے لوگ شہید ہوئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعضہ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ قریش کے لئے بددعا کر دو اتنے سخت حالات حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائی اب وہ سمجھے کہ آج قریش حلاق ہو جائیں گے قریش کیا ہو جائیں گے حلاق ہو جائیں تو حضور علیہ وسلم نے دعا کی اللہم مہدی قوما اللہم مہدی قوما اللہم مہدی قومی انہم لا یعلمون یا اللہم مہدی قوم کو ہدایت دے دے وہ جانتے نہیں ایک طرف اتنی ہمت اور بہادوریاں دوسری طرف ہمدردی ہیں نبی کی بیست کا مقصد امت کو حلاق کروانا نہیں بیست کا مقصد حلاقت نہیں سب کو جنت تک پہنچانا ہے تو ایک طرف ہمت اور دلیری اور بہادوری اور اتنا سنگین حال کے بعد بھی زبان سے کیا نکل رہی ہے دعا نکل رہی ہے اللہ ہدایت دے کیسا ظرف ہوگا کیسا ظرف ہوگا کہ اتنے ساری عزا پہنچائی ہیں لوگوں نے بے ہوش ہوگئے آپ یہاں تک کی نوبت آگئی نبی علیہ نبی ہے امام الانبیاء ہیں یہی اندر کا درد ہوتا ہے جو آدمی کو چلاتا ہے اور اپنے سارے مفاد کو ایک طرف کر کے امت کے مفاد میں اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں اپنی ذاتی کوئی غرض نہیں چہرانے کی غرض نہیں اپنی وجاہت یا مال دولت یا عزت منصب کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں صرف اور صرف امت کا مفاد اور امت کا دینی مفاد امت کا کونسا مفاد زمین کے ٹکڑوں کے لئے نہیں دین کے لئے اعلیٰ کلمت اللہ کے لئے کہ دین سر بلند ہو بلندی دین کی مطلوب ہے اگر دین بلند ہے تو دیندار بلند ہو جائے گا اسلام اگر عروج پر ہے تو مسلمان عروج پر ہوگا اگر زاہر بات آدمی جہاں ہیں اس کا سایہ وہیں جائے گا آدمی جہاں ہیں سایہ اس کا وہیں جائے گا لیکن اصل حقیقت ہی نہیں تو سایہ کہاں ہوگا اسی لئے حضرت جی رحمت اللہ ایک بڑی پتے کی بات بتا دیتے خرماتے تھے کہ بھائی اسلام کے لئے رونے والے تو بہت ہیں مسلمانوں کے لئے رونے والے تو بہت ہیں اسلام کے لئے رونے والا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کے لئے رونے والے تو کہ بھائی مسلمان حالات میں ہیں مسلمان تکلیف میں ہیں مسلمان سے علاوہ زدہ ہیں مسئیبت زدہ ہیں کہ ان کے لئے رونے والے بہت ہیں لیکن اسلام کی کہ مسلمانوں کے گھر سے اسلام چلا گیا اس کا رونہ کوئی نہیں رو رہا اسلام ہے تو مسلمان ہیں اور اسلام نہیں تو مسلمان نہیں ہے مسلمان کی حفاظت کی زمانت اسلام کی وجہ سے اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُولُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا نُسْرَت کا جو وعدہ ہے نُسْرَت کا وعدہ وہ ایمان پر ہے اب ایمان ہی نہیں ہے یا ایمان اتنا کمزور ہے اتنا کمزور ہے اتنا کمزور ہے کہ جو حالات کے بعد بھی مسجد میں نہیں لا رہا حالات میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی کہ حالات میں آدمی گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو کیسے مدد آئے گی اس لئے نُسْرَت کا جو وعدہ ہے وہ دین کی پختگی پر ہیں ایمان کی پختگی پر ہیں ایمان کی پختگی والے تین سون تیرہ ایک طرف پوری دنیا ایک طرف ایمان کی پختگی والے تھوڑے کم من فعت قلیلت غلبت سیرتا کثیرتا بِعذنِ اللہ کہ چھوٹی بہت ساری جماعتیں وہ بڑی جماعتوں پر اللہ کی عمرہ سے غالب آتی لیکن او امرہ اس وقت آتا ہے جب ایمان و عمل ہوتا ہے ہمارے ذمہ ہیں کہ ہم خود اپنے اندر ایک پختگی پیدا کرتے ہوئے اللہ پر یقین اور توقل پیدا کرتے ہوئے تعلق اللہ سے بناتے ہوئے لوگوں کی قیادت کریں کیا کرنا ہے قیادت اور وہ ان کے ساتھ رہ کر ہوتی ہے زندگی کے شعبوں میں ان کے ساتھ گس کر ان کے ساتھ گل مل کر اور موقع بموقع صحیح رہبری کر کے موقع بموقع صحیح رہبری کر کے بیسا لیے ہیں ہمیں ایسا کرنا چاہاں ہمیں ایسا کرنا چاہاں جیسا موقع ہے خوشی میں غمی میں عید میں ہر وقت ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مضامین ہیں آپ کے جو احادیث ہیں وہ موقع بموقع ہیں رمضان آیا تو شابان کے آخر تاریخ میں واضح فرمایا فضائل رمضان میں پہلی روایت ہے رمضان کے دوران میں پھر لیلت القدر کی بات عید کی رات کے بارے میں کہاں پھر عید کی رات اتنی قیمتی ہے قربانی کا موقع ہے تو کہاں کے ان دنوں میں قربانی کے جانور کو زبا کرنے سے بڑا عمل اللہ کی نظر میں کوئی نہیں حج کا موقع ہے تو حج کی بات کہیں تھی آدمی پر جس پر حج فرض اس کو چھائیے کہ وہ حج کریں اس کو چھائیے کہ وہ حج کریں مال دینے کا مصدر زکاة کے فضائل بین کی اللہ کے نقصے کے لیے ضرورت پڑی تو اس وقت جہاد کے فضائل بین کی جانمال لگانے کے فضائل بین کی تو موقع با موقع نکاح کا موقع تھا تو نکاح کے فضائلت بین کی نکاح کی ترغیب تھی جوانوں کو کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں حضور نے رہبری نہیں کی اب یہ سارے شعبے رہبری سے خالی ہیں لوگ نکاح پر نکاح کر رہے ہیں بہت سو بچے کی بچیوں کی شادیاں لیکن ان سے کون مذاکرہ کر رہا ہے ان سے کون تذکرہ کر رہا ہے تجارت میں اتنی ساری لوگ آکے بڑھ بڑھ کے ہندوستان سے باہر چاہ کے تجارت کر رہے ہیں لیکن تجارت سے متعلق نہ تجارت کے فضائل نہ تجارت کے مسائل جو خود اپنے آپ پوچھ لیتا ہے پوچھ لیا اس پر اگر جو نہیں پوچھ رہا ہیں اس کے پاس جا کر اس کو ترغیب دے کر اس کو سمجھا کر حلال کام کرنے پر آمادہ کرنا اس پر تیار کرنا یہ کس کا کام ہے جس کے پاس تجارت کے فضائل مسائل ہیں اور اس کے لئے ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں امت کے ساتھ گھلے ملے ہوں یہ جو نقل و حرکت ہے دعوت کی عمومی سطح سے اس کا جو نظام گشتوں کا نظام روزانہ کی ملاقاتوں کا نظام یہ تو عوام کے لئے ڈائیگنٹا تو ہے کس کے لئے ڈائیگنٹا ہے ڈائیگنٹا کس کے لئے ہے عوام کے لئے ہے عوام کے لئے دھوڑی دائیگنٹے ہیں وہ تو اپنا چیتنا لگا ہے کم ہیں تقاضے اتنے سارے ہیں جیسے عام لوگ کاروبار کرتے ہیں تو ان کا وقت پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کا سات گھنٹے لیکن ڈاکٹر ڈاکٹر کہ اس کا ڈیوٹی ٹائم آفیس ٹائم ایک ہے سوبر نو سے ایک اور شام کو پانچ سے نو آٹھ گھنٹے ہو گئے اس کے بعد نیچے باڑ کے نیچے لگتا ہے کیا لکھتا ہے 24 آورز امرجنسی چوبیس گھنٹے امرجنسی سیوا کتنے گھنٹے چوبیس گھنٹے امرجنسی اب رات میں بارہ بجے کوئی دستک دیتا ہو کی جانا ہے چوبیس گھنٹے کی امرجنسی وہ اس کی ڈیوٹی ہے اس کی ڈیوٹی ہے فوج کا ملازم ہے فوج ملازمت کہ پندرہ دن کی ڈیوٹ چھٹی پر آئے لیکن وہ چھٹی پر وہاں کے تقاضے کے بعد گھر پہنچا ابھی تو بیگ رکھا ہے کال آگیا ہے تو اس کو واپس جانا ہے لیکن بڑی ذمہ داری پر ہوں حدود کی حفاظت اس کے ذمہ ہیں زمین کی حدوں کی حفاظت کا محافظ اپنے آپ کو جوابدار اور ذمہ دار سمجھتا ہے شریعت کے حدود کا محافظ کتنا ذمہ دار یہ شریعت کے حدود کے محافظ اللہ نے ہم کو بنایا جیسے اس کو سلامی ملتی ہے اور اس کو فیسیلیٹی ملتی ہے ملک میں ایسے جب آدمی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو پھر اللہ کی درف سے سلامی بھی ملتی ہے فیسیلیٹی بھی ملتی ہے لیکن اس کو ملتی ہے جو جوابداری پوری کا اور جوابداری آدمی پوری نہیں کرتا حدود کا محافظ گھر پڑا رہتا ہے اپنی جیچاہی میں لگا ہوا ہے اس کو کچھ ملے گا نہیں ملے گا تو اس لئے ہمارے ذمہ ہیں کہ ہم گھنٹا دو گھنٹا دھائی گھنٹا تھوڑا کنیں گے ہمارا جو وظیفہ ہی ہے ہمارا تو وظیفہ ہی ہے زندگی کا کام ہی ہی ہے کہ لوگ دین پر آوے ہیں لوگ عامال پر آوے ہیں لوگ اللہ کو پہچانے رسول کو پہچانے زندگی کے شعبوں میں دین آوے لوگوں کے اخلاق ٹھیک ہو معاملات صحیح ہو معاشرت میں دین آوے اس کے لئے جو قربانی درکار ہوگی وہ قربانی ہم دیں گے کتنی دیں گے جو قربانی درکار ہوگی وہ دیں گے کہ ہمارے پاس علم نبوت یعنی علمت و نبوت والا ہو اور ہم اپنا تقابل لیکچرر سے کریں اور اسکول کے ٹیچر سے کریں کہاں جوڑ بیٹھتا ہے ارے بیٹھتا ہیں کہیں جوڑ ہیں کہ لین ہمارے پاس نبوت والا ہے جس علم میں سراسر ہمدردی خیرخواہی سراسر درد و غم اور سامنے جو علم ہے اس میں سراسر غرض پچاس ہزار کی تنخواہ لے کر بھی آدمی ٹیوشن پڑھا کر وہاں پیسے کٹک کرتا ہے وہاں تو سراسر غرض ہیں اس میں اور اس میں کہاں جوڑ بیٹھتا ہے ایک علم سراسر دنیا اور آخرت دون و جہان بنانے کا ذریعہ اور جس کی بنیاد ہمدردی اور خیرخواہی پر ہیں اور جس کی بنیاد صرف اور صرف اللہ سے لینے پر ہیں اور وہاں تو صرف اور صرف مخلوق سے لینے ہیں دو میں کوئی جوڑ نہیں ہمارے پاس نبوت والا علم ہے اس نبوت والا علم کے ساتھ نبیوں والا مزاج نبیوں والی قربانی نبیوں والا مجاہدہ اترہ ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کے پیچھے تو جا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا بھئی وہ دوڑ کر گئے ہم پیدل تو جا سکتے ہیں اس راستے ہیں ہم دوڑ نہیں سکتے ہیں اتنی سکت ہم میں نہیں قوہ ہمارے کمزور ہیں انہوں نے جان کی بازی لگائی تو ہم ان کے پیچھے چلنا تو شروع کر دیں ابن مسعود نے مشورہ دیا نمیت کو صحابہ کی صفتیں آگے بیان کی ہیں پوری روایت میں اور پھر اخیر میں مشورہ دیا فَاتَّبِعُوْهُمْ عَلَىٰ أَسَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ کہ تم ان کے اثر پر چلو یعنی ان کے قدم با قدم چلو جہاں انہوں نے علا اثر یہ کہتے ہیں کہ جہاں قدم رکھا وہی قدم رکھے جیسے چھوٹے بچے کوئی بڑا آدمی چلتا ہے آگے میدان میں تو اس کے پیر کے نشان پڑتے ہیں نشاناتِ قدم تو چھوٹا بچہ پیچھے چلتا ہے نقل اتارتا ہوا بر تکلف وہاں پیر رکھتا ہے حالانکہ اس کی کیپیسٹی میں نہیں ہوتا اتنا لمبا وہ قدم لیکن وہ کرتا ہے یہاں رکھا پھر وہاں پھر وہاں پھر وہاں اس طرح سے اس کو کہتے علا آثار ہی ابن مزہود کہا جہاں صحابہ نے قدم رکھا وہیں تم رکھو انہم کا کیوں انہم کانو علا الہدہ المستقیم کہ وہ سیدھے راستے پر تھے تو ہمارے لئے غصوہ اور نمونہ کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں ان کی صیرت ہیں ان کی زندگیاں ہیں ان کے مجاہدے ہیں ان کی قربانیاں ہیں ان کا اللہ کے لئے اپنے جان و مال کو لگانا ہے ان کے جذبات اندر کے جذبات اندر کے جذبات کہ ان کے اندر کا جذبہ ایک ایک کا اندر کہ اللہ کا دین دنیا میں کیسے بلند اللہ کا کلمہ کیسے بلند یہی اندر کا جذبہ ہے دن رات یہی فکر یہی سوچ دنیا جمع کرنا مخصود نہیں ہے اور دنیا کے اسباب میں بقدر ضرورت آدمی لگے گا کتنا لگے گا بقدر ضرورت اگر آدمی کو ضرورت احتیاج ہے اپنی حاجتیں پوری کرنے کے ضرور لگے گا لیکن بقدر ضرورت بوقت ضرورت دنیا داروں کی طرح مالدار بننے کے لئے نہیں کمائیں گے ہمارے بزرگوں کا یہی اسوا رہا کہ بعض بزرگوں نے تجارت نہیں کی لیکن کتنی تجارت کی جو دین میں مددگار بنے اتنی کی کہ دین میں رکاوٹ نہ بنے دینی کاموں کو آسانی سے سہولت سے کر سکتا کاروباری بھی اس کے لئے کیا دین کے لئے کی تجارت دین کے لئے کی کہ دین میں مددگار بنے ہمارے دین کو مضبوطی دیں استغنا رہے لوگوں سے لوگوں سے کیا رہے ہیں استغنا رہے ہیں محتاج کی نہ رہے ہیں کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے افضل ہے اس لئے کام کیا لیکن وہ کام کے ہو کر نہیں رہ گئے ہیں کاروبار کاروبار کے لئے نہیں ہیں کاروبار دین کے دین میں مددگار بنے اس کے لئے اس لئے اپنے آپ کو ضرورت اس بات کریں خصوصاً ایسے دور میں ایسے دور میں علاج جتنے سارے حالات اجتماعی اور انفرادی ہیں اس کا علاج قرآن و سنت میں اور وہ ہمارے پاس اب علاج کرنے والا خود علاج تلاش کرنے جاوے تو کہاں جائے گا علاج کرنے والا خود علاج تلاش کرنے لگے لور وہاں علاج کرنے جاوے جہاں بیماری ہیں علاج تلاش کرنے کہا جاوے جہاں بیماری ہیں اگر مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی کہ دوایی صحیح نہیں ہو رہی ہے وہ ہیں مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج اس میں فضائل عمل میں ایک رسال ہے معنی اتشاہ ملحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا موجودہ پستی کا واحد علاج اس میں بھی کسی جگہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ علاج کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو حالات اور مسلسل حالات انہوں نے بھی تقابل کیا ہیں ایک زمانہ تھا مسلمانوں کی شان و شوکت اور عزت و غلبہ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا بڑی بڑی خلافتیں تھی اور وہ سارا ختم ہو کر اب مسلمان ذلت و پستی میں ہیں اور حالات میں ہے تنگی میں ہیں اس میں ہیں تو اس کا حل ساری چیزیں کرکے کرنے کے بعد آخیر میں انہوں نے جو حل بتایا ہیں وہ یہی بتایا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایمانی طاقت کی ضرورت ہے ایٹم بم سے زیادہ مسلمانوں کو کس کی ضرورت ہے بولو نا ایمانی طاقت کی ضرورت ہے اگر وہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہمارا کوئی کچھ بگاڑے گا نہیں اگر ایمانی طاقت ہے اور ایمانی طاقت نہیں اور ایسے پچاس سے بنا رکھے ہیں تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا مکڑی کا جالہ ہے وہ بھی اللہ اس کو حکم کرے گا تو چلے گا ہماری ضرورت جو ہے یہ ہے ایمانی پاور تعلق معا اللہ تعلق معا اللہ گناہ اور نیکی کا فرق کر کے نیکی کی طرف رغبت اور گناہ سے عراض و نفرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہر حال میں اتباع رسول معاملات میں معاشرت میں اخلاق میں ایمان و قائد میں اور دعوت و تبلیغ میں بھی اتباع رسول کہ اس جذبے اور حوصلے کے ساتھ مردہ حوصلوں کے ساتھ کام نہیں ہوتا ہے جذبات بھی بہت ضروری ہیں جذبات بھی ہوش کے ساتھ جوش بھی ضروری ہے بہت ہوش ہے آدمی کو شادی کرنے کا لیکن اس میں جوش ہی نہیں ہے کیا کرے گا وہ ارے کیا کرے گا ہوش بہت ہے شادی کرنے کا اس کے ہوش کے ساتھ جوش کی بھی اس کو ضرورت ہے ایسے دینی لائن کا شعور آدمی کو بہت ہے ہوش بہت ہے اور ہوش اتنا غالب ایک آدمی گھر میں ہی بیٹھا ہے ہوش اتنا زیادہ غالب ایک گھر ہی بیٹھا ہوا کوئی جذبہ ہی نہیں کوئی جوش ہی نہیں ہے دین کی اشاعت کا ایک حوصلہ ایک بلولہ اندر کا ایک حوصلہ اور ایک بلولہ کہ اللہ کا دین کیسے زندہ اس کے لئے آدمی مارا مارا پھر کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی اس کے یہاں ہو کر رکھا رہا ہے کوئی سن رہا ہے کوئی عراض کر رہا ہے کوئی اکرام کر رہا ہے کوئی توہین کر رہا ہے اللہ کے لئے یہ توہین توہین نہیں ہے مولانا منظور نومانی صاحب نے کہا تھا کہ مولانا آپ اپنے آپ کو زلیل کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ گشت میں گئے تھے شروع دور میں ابتدائی دور میں خود مولانا فرما رہے تھے کہ کچھ چار پانچ لوگ تھے ہم مولانا علیہ صاحب سے دور سے تین چار میوا تھی تھے وہ تھے گشت کی جماعت بنائی تو مولانا علیہ صاحب ان کو ساتھ لے کر گئے گشت کافی لمبا چلے وہاں سے لیکن کوئی بات نہیں سن رہا تھا سلام کرے تو کوئی جواب نہ دے کوئی متوجہ نہ ہو اس پر مولانا منظور نومانی رحمت اللہ علیہ نے مولانا علیہ صاحب نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے آدمی ہیں آپ تو ایک جگہ رہے ہیں اپنی جگہ آپ اپنے آپ کو ظلیل کرتے اس طرح سے تو مولانا علیہ صاحب نے فرما کہ مولانا علیہ صاحب نے فرما کہ مولانا منظور یہ ذلت نہیں ہے یہ تو عین عزت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی سلوک ہوتا تھا قوموں کی طرف سے اور پھر ان کو کہا تھا کہ مولانا منظور ابھی تو لوگ یہاں نہیں سن رہے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ہوائی جہاز میں تم کو دعوت دیں گے ہاں دعوت دیں گے اب اس زمانے میں تو ہوائی جہاز میں بیٹھنا ایک تصور ہوتا تھا خیال ہوتا تھا اور پھر وہاں کوئی دعوت کی بات دین کی بات ہو ہو ہوائی جہاز میں مولانا فرما دیں ایک مدت گزر گئی مولانا کا انتقال ہو گیا کسی ملک میں ہو گئے تھے ہوائی جہاز واپس آ رہے تھے تو ان کو نماز پڑھنی تھی تو نماز کرونا تھوڑی تحقیق کی تو پائلوٹ خود آ گیا ان کے پاس اور اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گا اور پھر اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے بولے ہم فلا ملک میں گئے تھے دینی نسبت پر ہمارا سفر تھا تو اس نے پائلوٹ نے کہا کہ تم ہمارے ملک میں بھی آؤ کیا کہاں تو اس دن مولانا منظور صاحب کہہ رہا ہے کہ دیوانے کا خواف سچا ہو گیا دیوانے کا خواف سچا ہو گیا کہ لوگ تم کو ہوای جہاز میں دعوت دیں گے اب یہاں کوئی نہیں سن رہا ہے تو ایک دور ہوتا ہے مجاہدوں کا جب آدمی اس سے گزرتا ہے تو اس کی بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے کیا پیدا ہو جاتا ہے وزن پیدا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان بولوں میں تاثیر رکھ دیتا ہے بہت سارے ہمارے اللہ والے بزرگ لوگ ہیں جن کے بیانات سادہ ہوتے ہیں کوئی زیادہ نقطے بیان نہیں کرتے وہ زیادہ تفسیری روایات اور عربی عبارتیں بیان نہیں کرتے لیکن ان کی بات بڑی موسیر ہوتی ہے طبقات پر بھی تاجر لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں ملازم بھی متاثر ہوتے ہیں جاہل لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جاہل لوگ متاثر ہوتے ہیں سب لوگ متاثر ہیں کیا ہیں وہ ان کے قربانیوں کی وجہ سے بات میں طاقت پیدا ہو جاتا ہے بات تو وہی ہوتی ہے بات تو وہی ہوتی ہے لیکن اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے اس لئے ضرورت اس بات کیا ہے ہماری جو دینی خدمات مسجد ہیں مدرسہ ہیں قناعت نہ کریں اس پر کافی نہیں ہے کافی نہیں ہے ہماری جواب داری صرف اتنی نہیں ہے یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں مکتب پڑھانا مدرسہ پڑھانا امامت کرنا لیکن صرف اتنی جواب داری نہیں ہے اس سے آگے اور جواب داری ہے اپنی عوام کو لے کر چلنا ان کے ساتھ گھلنا ملنا وقت دینا ہاں وقت دینا وہ اسی وقت ہوگا جب ہم تعیش کے نقشے پر نہیں ہیں اگر تعیش کے ساتھ زندگی ہیں تو وقت دینا مشکل ہو جائے کیونکہ بڑی قربانی دینی خدمات میں جنہاں کھانے پینے کی اور راحت آرام کی ہوتی کھانا پینے آگے پیچھے ہو جاتا ہے دس بجے کا معمول تھا کھانے کا مدرسہ کی چھٹی کے بعد اور کبھی ملاقات میں چلے گئے گیارہ بج گئے کبھی بارہ بج گئے شام کا مغرب بات کا معمول تھا کبھی بارہ بج گئے ملاقاتوں میں چلے گئے گشتوں میں چلے گئے لیکن وہ قیلولہ رہ گیا ابھی رات میں دیر ہو گئے صبح پھر جلدی اٹھ کے مدرسہ میں بیٹھنا ہے دو دن ہو گئے تین دن سرباری ہو رہا ہے اب تھوڑی جنہاں آدمی سو جائے گا کہ اب کپیسٹ ہی نہیں ہے اب سو جائے گا پھر دیرے 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 استعداد بن جائے گی جس ہم اس کا آدھی ہو جائے گا آپ دیکھو ملازم لوگ دن میں سوتے نہیں ہوں اب ڈاؤن والے صبح چھے بجے سے نکلتے رات میں کتنے بجے واپس آتے ہیں بولو نو رات میں دس بجے کوئی نو بجے کوئی گیارہ بجے لمبا ہیں بمبی جا رہے ہیں تو ان کو وہاں سے چلتے ہیں چار گھنٹے یہاں پہنچنے میں لگتے ہیں صبح چار گھنٹے میں گئے تھے چار گھنٹے آنے کے آٹھ گھنٹے اور آٹھ گھنٹے ڈوٹی کرتے ہیں سولہ گھنٹے رات دیر سے پہنچے گھر میں جا کر سو ہے صبح اٹھ کے پھر ابھی تو آنکھیں برابر کھولی نہیں ہے اور ٹیفین لے کر پلیٹ فارم پر ہم اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے پیچھے تھکنے سے بچا لیا دنیا جہاں حضور نے مانگی روزی تو کہا بلا نسب ولا منت ولا طبیعت کیسی مانگی کہ اللہ بغیر تھکے ہوئے بغیر کسی کی منت سماجت کیے ہوئے دے دینا بغیر تعب و تھکن کے دینا تو اللہ کا ہم شکر کریں کہ اللہ نے اس میں ہمیں دنیا کے پیچھے ہمارے جسم کو تھکانے سے بچا لیا تو اب ہم اس جسم کو کہاں تھکائیں گے حضور والے طریقے پر حضور کیا کہہ رہا ہے رات کی نماز میں پیاروں پر ورم ہیں پیاروں پر ورم ہیں ہے دائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو تھکاتے میں میرے رب کا شکر و گزار بندہ نہ بنوں دن میں اللہ کی طرف سے حکم اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ طَوِيلًا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ کے دن میں بڑا لمبا تیرنا ہے اللہ نے تشبیح بھی کسی صحیح سے دیئے دعوت کو تشبیح دیئے تیرنے سے آدمی ایک مرد تیرنے کے لئے تالا آپ میں اتر جاتاں پھر روک سکتا ہے کہیں بولو نے اور سبھن طویلہ تالا آپ میں کہ سمندر میں ہوگا لمبا تیرنا کہاں ہوگا سمندر میں ہوگا کہ اب اتر جاؤ میدان میں پائچے چڑھا گی اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ طَوِيلًا قُمِ اللَّهِ لَا إِلَّا قَلِيلًا جہاں رات کا تذکر آئے تو کیا کہاں کہ رات میں کیا کرنا ہے بہت کم سونا ہے باقی کھڑا ہونا ہے پھر تخفیف ہوگئے اس میں رات کے قیام میں لیکن آپ پر فرض تھا وہ اور دن میں کیا کہاں لمبا تیرنا ہے کہ بڑی مجہدوں کے ساتھ ایک زندگی ہے وہ بھی اس کا ایک مزہ ہے تعایش میں وہ مزہ نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے وہ زندگی اختیار کی مدرسہ بھی پڑھایا امامت بھی کی اور دن بھر اپنی امتوں میں اپنی علاقوں میں پھر علاقوں سے باہر لگے رہے حضرت مدینی رحمت اللہ علیہ دن میں سبق پڑھاتے تھے رات کے قیام لیل کا معمول تھا اور اس کے علاوہ پتا نے کتنے سفر کرتے تھے ہاں سام تک جاتے تھے اور وہاں رہتے ہوئے بھی ہر جمعہ جمعہ کئی نہ کئی کا سفر ہوتا تھا جمعہ کے دن رات دیر سے آتے تھے واپس بستر ساتمی ہوتا تھا ہر وقت حضرت مدینی کی بستر سونے کا بستر تبلیغ میں جیسے ہوتا ہے حضرت مدینی رحمت اللہ علیہ کے ساتمی بستر رہتا تھا پلیٹ فارم پر پہنچے اور معلوم کہ کتنے بجٹ رہنا بولے دس بچ کر پچاس منٹ ابھی کتنے دس نہ بیس ہو رہی ہے بستر بچھا کے سو جاتے تھے دس تچاس پر ٹرین نے دس بیس ہوئی کتنی دیر باقی ہے آدھے گھنٹہ سو جاتے تھے کوئی کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنی دیر میں بولے میری نیند میرے قبضے میں ہیں جب چاؤں گا اڑیاؤں گا ٹرین آنے سے دو منٹ پہلے اڑ جاتے تھے بستر لپیٹا پھر چلے ایسے نیند پوری ہو جاتی تھے اور پھر جا کر سیدھے پتا طلبہ معلوم کا حضرت آ گئے ہیں تو پھر سبق شروع بخاری شریف پڑھا جاتے تھے ایسے تو کتنے حضرات یہ تو معروف لوگ ہیں جن کو دنیا جانتی ہے اور جن کو نہیں جانتی ہے دنیا ایسے پتا نے کتنے چھپے رستم جو اپنے تمام خدمات کے ساتھ پائچے چڑھا کے ہر وقت لگے ہوئے ہیں اور یہ آدمی کی نیت پر ہیں کس پر ہیں نیت پر ہیں کہ ادنر سے آدمی فیصلہ کرنا ہے تب فیصلہ کر لیا تو اللہ کا کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اسباب اللہ مہیا کرے گا وہ کرے گا لیکن اللہ پہلے پرکتا ہے کہ پکا ہے کہ کچھا ہے عظیم اتفادہ آدمی انتیاں کیا مدد آگئی ایک دم سے تو روک جاتا ہے آدمی مدد آدمی کو مشکل میں ڈال دیتے تو اللہ تعالی پرکتا ہے اور تربیت کر دیتا ہے پہلے کہ اس کو اب دنیا زیادہ ملنے کے بعد بھی اس پر فرق نہیں پڑے گا اس کے دل پر تب جا کے اللہ دیتا ہے صحابہ کو پہلے فاقوں میں آزمایا پھر جب ان کو برابر کمپلیٹ کر دیا کہ اب یہ پکے ہو چکے ہیں تو پھر دنیا کے دہاں نے کھول دیئے ان کے اوپر ہم کیا سمجھنا ہے کہ بھئی چھپن کڑور کی چوتھائی اللہ ہم کو دے دن ہے تو پھر تو اپنے دین کا اچ کام کرنے کا دوسرا کچھ نہیں کرنے کا اپنے پاس جی ایک فورویلر گاڑی آ جائے پھر تو اسی سے سفر ہی کرتے رہیں گے یہ خیالستو محالستو جنوست یہ یہاں تو پیدل اللہ نے پیل دیئے ہیں اور پیدل وہ سواری ہیں کہ آدمی کسی کون میں جا سکتا ہے جہاں سائیکل والا نہیں جا سکتا پیدل والا آرے پہنچ سکتا نہیں پہنچ پیدل والا سب جگہ جائے گا اور جہاں سائیکل والا جاتا ہے بائیک والا وہاں نہیں جا سکتا جہاں بائیک والا جاتا ہے رکشے والا وہاں رکشے والا جہاں جاتا ہے فورویلر والا نہیں جا سکتا اور فورویلر اور بس والا جہاں جاتا ہے ٹرین وہاں نہیں جا سکتا اور ٹرین جہاں جاتی ہے جہاز وہاں تو جتنی کم درجے کی سواری ہیں اتنا کام زیادہ ہیں پیدل والا کہیں بھی جائے گا انٹیریر سے انٹیریر دیہات میں بارش ہو رہی ہیں پائچے چڑھائے چلا سائیکل رک جائے گی وہاں موٹر سائیکل رک جائے گی جنگل آ گیا راستہ نہیں پکڈنڈی ہے پیدل والا چلا صحابہ نے سواری کا انتظار نہیں کیا اس لئے ہر کافلے میں پیدل والے ہوتے تھے ہر ایک میں پیدل اور پیدل والوں کا حصہ بھی زیادہ ہوتا تھا اس میں غنیمت میں اس میں ان غنیمت کی تقسیم میں اس کے مسائل ہیں تو یہ صفت جہد کے ساتھ صفت جہد اور جہاں مجاہدے کی صفت آئین ہے وہاں سب سے پہلے اللہ ملے گا کیا ملے گا حضرت مآلیہ صاحب فرماتے تھے کہ اللہ جن اللہ وہ جبل جہد کے پیچھے ہے کہاں ہے جبل جہد کے پیچھے اللہ ہے کہ وہی ملاقات ہوگی اس سے جبل جہد کے پیچھے ملاقات ہو جائے گی اور جب اس سے ملاقات ہو گئے تو پھر کام پورا ہو گیا اس لئے آپ حضرات سے گزاری شہد کے تیہ کروک انشاءاللہ جو ترتیب بزرگوں نے بنائی بہت آسان ہے سہل ہے مشہل نہیں اور یہ ترتیب انتہانی ابتداء ہے ایک شروعات ہے پھر کرتے کرتے آدمی اپنی حمد اپنی قوت اپنی صلاحیت اپنی استعداد اور اللہ کی توفیق کے ذریعے پھر اڑے گا دنیا میں جائے گا اس لئے آپ حضرات سے گزاری شہد تیہ کرو کہ جو مقام محنت کا ہمارا نظام ہے وہ جو بیرونی نقل و حرکت ہیں اس کو اپنی فکر کے ساتھ اپنی فکر اپنی راہت آرام اور اپنی جذبات کو قربان کر کے کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ اور جمع رہنا ہے کوئی بھی کام ایسا ہے جس میں حالات نہ آتے ہوں اماموں پر حالات نہیں آتے بولو نا بھئی ہر مسجد میں دو چار مسلح ہوتے ہی ہیں ارے اوڈن مدرگ سین پر حالات نہیں آتے چاہیے ادارے میں آت بھی پڑھاتا ہوں سب علماء ہیں متولی بھی عالم ہیں صدر بھی عالم ہیں سب ہیں لیکن پھر بھی حالات آتے ہیں ارے آتے ہیں نہیں مہتمین بھی مولوی ہیں پھر بھی حالات آتے ہیں کوئی بھی دینی خدمت ایسی نہیں ہے جس میں حالات نہ ہو کوئی بھی سب ایک ہی شیخ کے خلیفہ ہوں گے ہیں پندرہ وہ ایک ساتھ کام کریں گے تب بھی حالات آئیں سب خلیفہ ہیں یعنی تربیت یافتہ خلیفہ سے مراد کے سب تربیت یافتہ وہ پندرہ آدمی ایک جگہ مل کر کام کریں گے ہیں پھر بھی ایک دوسروں سے ایک دوسروں کو کچھ نہ کچھ حال آئے گا یہ کامی ایسا ہے اشتماعی کوئی بھی کام کوئی بھی اشتماعی کام اور چونکہ تبلیغ میں سارا مجمع تربیت یافتہ نہیں ہوتا کوئی کل ہی جڑا ہے کوئی تیز ہیں کوئی گرم ہیں کوئی نرم ہیں کوئی چھوٹا ہیں کوئی بوڑا ہیں کوئی بہت طاقتور ہیں تو کوئی کمزور ہیں کوئی بہت اکرام کرنے والا تو کوئی موپھٹ ہیں کوئی موپھٹ ہیں تو اس طرح کا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیہاتی بازے آتے تھے تو ایسے لہجے میں بات کرتے تھے جو بلکل تمیز کا لہجہ نہیں ہوتا تھا اللہ کو عداب اتارنے پڑے نبی سے بات کرنے اللہ نے عداب حضور نے نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ عزت سے بولو میری عزت کرو حضور نے کہا کبھی ان کو کبھی نہیں کبھی شکایت نہیں کہ تم میری عزت نہیں کرتے ہو اللہ نے عداب اتارے اوپر سے اللہ نے آسمان سے اتار حضور نے کبھی شکایت نہیں کہ تم میری عزت نہیں کرتے ہو کبھی نہیں کہ تو مدب سے تمیز سے بات کرو ایسا کوئی جملہ نہیں ملے وہ تو کیسے کیسے باتیں کرتے تھے منافق لوگ جو ہے نا آپ کو چھڑاتے تھے آپ کی شان میں غستاخیاں کرتے تھے وہ ہے نا وَقُولُنظُرُ رَاعِنَا لَا تَقُولُ رَاعِنَا کس نے کہا اللہ نے کہا وہ تو کہتے رہتے تھے روزانہ پھر اللہ نے اتر لَا تَقُولُ رَاعِنَا وَقُولُنظُرُنَا اب وہ راعِنَا سے مراد جہنے تو یہ چھڑواہا لیتے تھے وہ بھی ایک پہ ہماری طرف دیکھو متوجہ ہو جاؤ یہ بھی ایک ترجمہ لیکن وہ مراد لیتے تھے چھڑواہ وہ ہمارے چھڑواہے ایسا کہہ کے بکارتے تھے حضور کو اللہ نے کہا قُولُنظُرُنَا کہ یہ مت کہو یہ جملہ کہو نبی کے سامنے عدب سے بیٹھو نبی اس کی آواز سے اپنے آواز کو اچھی مت کرو ورنہ تمہارے سارے عمال اکارت ہو جائیں اللہ نے کہا وہ تعلیمی مرحلہ ہیں پھر تربیت کا مرحلہ ہیں یہاں تو عزتِ نفس دی آدمی کو ختم کر دینی پڑتا دینی کام کے لئے ٹھیک ہے بھائی کہہ دیا کوئی حرج نہیں اللہ ان کا اچھا کرے گا اللہ ان کا بھلا کرے گا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہماری کسی سے دشمن ہی نہیں ہم تو سب کے خیرخواہ ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی خیرخواہ ان کی اولادوں کے ساتھ خیرخواہی کی ان کی اولاد کے ساتھ خیرخواہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھاگ گیا تھا حالانکہ ابو جہل کتنا بڑا سخت دشمن اسلام ہے حضور نے ان کو طلب کیا اگر بھائی بھلا لو سو ہم ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں گے اور جب وہ آئے نے تو آنے کی خبر ملی تو حضور نے صحابہ سے کہا بھائی دیکھو اکرمہ ابن ابو جہل آ رہا ہے آپ کو برا بھلا مت کہیں اس لئے کہ مردوں کو برا بھلا کہنے سے ان کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی حالانکہ ابو جہل دشمن اسلام فیرون امت لیکن حضور احترام کریں گے نہیں بھائی ان کا بیٹا آ رہا ہے خیرخواہی اندر کی کہ کسی نے کچھ کہہ دیا کچھ ہو گئے ہوتا ہے چلتا ہے لوگ اپنی دنیاوی اغراض کے خاتر نہیں سن لیتے ہیں ہوتا ہے چلتا ہے ہوتا ہے ہماری طرف سے خیرخواہی ہوگی بدخلق ہی ہماری طرف سے نہیں ہوگی پھر بھی ہم تو محبت کا معاملہ کریں تو پھر اجتماعی کام میں جمع رہنا آسان ورنہ اجتماعی کاموں میں لوگ میدان چھوڑ دیتے ہیں زیادہ تب یہی ہوتا ہے بہت کم لوگ جمع رہتے ہیں میدان میں وہی جمع گا وہی آدمی جمع گا ہے جس کے سامنے صیرت ہوگی کہ نہیں بھائی حضور نے میدان نہیں چھوڑا اور صحابہ نے میدان نہیں چھوڑا اور ہمارے بزرگوں نے جتنوں نے کام کیا ہے کوئی معمولی حالات ان کے اوپر نہیں تھا ان کو بھی گالیاں دینے والے تھے مو پر گالیاں دینے والے تھے ہمارے بزرگوں ان کی پگلیاں اچھال کر لوگوں نے پیروں میں رون دی ہیں پگڑیاں اچھال کر پیروں میں رون دی ہیں سامنے ان کو گالیاں دی ہیں فتہ نے کیسے کیسے جملے کہیں شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے معنی یونس صاحب بنا والوں کے خط کے جواب میں لکھا تھا کہ بھئی لوگ تو مجھے بھی نہیں چھوڑتے ہیں تم اللہ کے لئے کام کرتے رہو انہوں نے خط لکھا تھا انہوں کہ حضرت لوگ بہت پریشان کرتے ہیں بہت حالات آتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس پر حضرت شیخ نے لکھا تھا کہ بھئی لوگ تو مجھے بھی نہیں چھوڑتے ہیں شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں تو مانا یونو صاحب کہہ رہا ہے مجھے تسلیح ہو گئی کہ آدمی کام کرنے کا فیصلہ کر کرتے ہیں انشاءاللہ مقام میں بھی اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑنا ہے اور اپنی سالانہ ترتیب بنا کر کم از کم کم از کم اپنے چلے کی ہم خود ہی ترتیب بنا لیں جو مہینہ مناسب رمضان شوال محرم جو مہینہ مناسب اپنا ہے اس مہینے میں اپنے ساتھ بارہ پندرہ آدمیوں کو تیار کر کے اپنی جماعت بنا لیں ان کو اپنے ساتھ لے کر جاویں اس کو ہم اپنی ضرورت سمجھیں کہ میری ضرورت ہے اللہ کی طرف سے حضور کی طرف سے جو ذمہ داری میرے ذمہ ہیں وہ ہے تو پھر انشاءاللہ ترتیب بنانا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اس کا اظہار بھی کر دیں ہمیں کہ ہم تیار ہیں اور اس ترتیب پر تیار ہیں سال کے لئے بھی اظہار کریں ان کے سال لگے ہو بیرون کے لئے اظہار کریں اور اپنے سالانہ چھلے کا ابھی سب ہی ایک ساتھ اظہار کرتے جائیں کھڑے ہو کر پیش کریں جی بھائی کون پیل کرے گا رمضان میں چھلہ ماشاءاللہ بیرون ماشاءاللہ بہت مبارک کب سے چلو گئے ابھی جماعت جو بن رہی اس میں ماشاءاللہ بھائی نام لکھ رہا ہے لکھ رہا ہے نہیں لکھ رہا ہے مولی ساجی صاحب بیرون اور پیش کریں آئندہ سال چار مین اور اس سال لگا کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تقبل اللہ اللہ مبارک فرمائے قبول فرمائے اور پیش کریں اور بتائیں اظہار کرتے رہیں جن کا سال نہیں لگا سال کا بھی اظہار کریں چاہے آپ شروع کریں دو مہینے بعد تین مہینے بعد اپنی ترتیب سے نظام بنا اپریل سے سال چھلہ لگا ہوتا ماشاءاللہ کیا نام ہے مولانو مولی عرفان کہاں کے نو ساری جمعہ مزدید ماشاءاللہ یہ بھائی اور پیش کریں نومبر میں کتنا چالیس تن کہاں سے نانن پیڑا ماشاءاللہ نومبر میں چالیس تن اللہ خبول فرمائے اور پیش کریں ماشاءاللہ یہ بھائی اور پیش کریں اور پیش کریں ہمت سے آگے بڑھیں جو ہچ کچھا کے رہ گیا سو رہ گیا وہ جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا رمضان میں چھلہ ماشاءاللہ دسمبر ماشاءاللہ آپ کا سال کب لگا دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے اب آپ کو بیرون جانا چاہیے عمر کتنے آتی جانا چاہیے ایک تیتریس بیرون جانا چاہیے آپ نیت بناو نہیں اور بھائی اور پیش کرو ماشاءاللہ خاری صدیق سال کونسا کام دے کام رمضان میں ماشاءاللہ اور پیش کرو کوئی باقی نہ رہیں سب نیت کر لیں نیت کر لیں گے ماشاءاللہ 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 رمضان میں ماشاءاللہ اور بابل کے آپ حافظ آبید اور بیش کریں کیا غیر ہے ملی سلمان اکتوبر سے زون میں جائیں ماشاءاللہ اکتوبر چار مہینے لکھو بھائی کیا نام ہے ملی عادل کھان کے ماشاءاللہ اکتوبر سے چار مہینے اپنی جماعت بنانی ہے رمضان میں لکھا شابان سے حرید رزوان صاحب اور بھائی کیا نام ہے ملی عادل کھان صاحب مانک پور رمضان میں کیا نام ہے کہاں کے ہرنگام چار مہینے کہاں کے رنگون نگر ماشاءاللہ اپنی جماعت بنانی ہے چار مہینے جنوری کے اشتماع سے لی بھائی اور نومبر سے چلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مبارک شابان سے چلا کیا نام ہے کہاں کے نانن پیڑا ماشاءاللہ لی بھائی اور کیا نام لانا مولی عبد الرحیم کہاں کے اناول ماشاءاللہ اور بھائی اور پیش کر اللہ بہت مبارک فرماؤ اللہ قبول فرماؤ ملی عبد الرحیم ملی عبد الرحیم اور پیش کرو کرو نعمت ایڑ لگاؤ ایڑ ماشاءاللہ کہاں پڑھا جاؤ پڑھتے ہو اچھا دورے میں ہو تو سال کی نیت کا اگر آگے پڑھنا ہو جاوے تو چلہ کر کے واپس آ جانے اور آگے پڑھنا نہ ہو تو سال پورا کر لینے پڑھنے کا ہو جاوے تو چلہ لگا کے واپس آ جانے اور پڑھنا نہیں ہوا تو سال پورا کر لینے جی بھائی اور کہاں پڑھتے ہو ہفلے دامر ماشاءاللہ جی بھائی اور کوئی رہ گیا ماشاءاللہ حافظ آمیر کہاں کے گاٹی وار کی جماعت بنی ہے چھلے کے ابھی نقد اب محنت کر لو تھوڑی محنت کر لو گے جماعت ہو جائے گی مکمل ان کو جوڑنا مت ابھی کہیں یہ چار باقی پر محنت کرے دو چار دن چاہیے لگ جا رہے لیکن جماعت بن جائے گا ماشاءاللہ اللہ مبارک فرمائے قبول فرماؤں باقی جو رہ گئے وہ بھی نیت کریں کہ اپنی ترقیب بنائیں گے کچھ تدبیر کریں گے بارہ مہینے ہمارے پاس بارہ مہینے ہیں اگر ہم اپنے پروگرام میں اس کو شامل کر لیں گے تو پھر اس کے لئے وقت نکالنا آسان ہو جائے جو کام آدمی پروگرام میں لے لیتا ہے جس سال آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے ان اس سال حج آسان ہو جائے عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو عمرہ اندر آ جاتا ہے پروگرام میں آگئے تو آسان کوئی اور سفر آدمی پروگرام میں لے لیتا ہے تو آسان ہو جائے جب تک اس کو ہم اپنے پروگرام میں داخل نہیں کریں گے آسان نہیں ہوگا اس لئے اپنے سالانہ خروج کی بھی ترطیب بناوے اور مقام محنت کا جو میں نے عالت کیا کہ روزانہ ملاقاتوں کا نظام ہم بناوے ڈائی گھنٹے عوام کے لئے ہیں ہم تو جتنا زیادہ زیادہ لگا سکے اپنا وقت لگاوے اللہ کے لئے اللہ برکت دے گا کیا دے گا اس کا تصور ہمیں امارے نبی نے دیا ہے اللہم مقنعنی بما رزقتنی و بارک لی فیہ یہ تصور حضور نے دیا ہے ہم اس تصور کے ساتھ اس یقین کے ساتھ چلیں گے تو اللہ زندگی میں جان میں مال میں اولاد میں ہر چیز میں برکت دے گا اور اللہ تعالیٰ وہ دروازہ ہمارے لئے کھولے گا کونسا دروازہ کھولے گا یہ بھی ایک دروازہ ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ بَالَا جو دروازہ ہیں وہ سب کے لئے نہیں کھلتا اس کے لئے خاص کوٹہ ہوتا ہے ایک خاص کوٹہ لیکن اس کوٹے دکھ پہنچنے کے لئے تھوڑی کہتے گری پر محنت کرنی پڑتا ہے تعلق توقل اعتماد اللہ پر اور اللہ کیا کام میں لگا دی نرہ اعتماد بھی کام نہیں دیتا اس کا کام کر کے اس پر توقل کرے تو پھر اس کو ضائع نہیں کرتا ساری ضرورتیں اللہ آسانی سے پوری کرے گا کریں گے انشاءاللہ اللہ توفیق ادا فرماؤں سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفر و قواتوب و علیک سبحان ربک رب بلد سبحان رب بلد سبحان رب بلد سبحان رب بلد سبحان رب بلد